بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ عمل ضرور کرنا چاہیے تھا ٹھیک ہے آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں حاضرات برائے زیارت ہوگی یعنی کہ آپ اس عمل کو کسی صاحب بزرگ کے بارے میں بھی آپ کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ صاحب بزرگ کی قبر مبارک کے پاس بھی جا کر اگر آپ یہ کرتے ہو تو کیا یہ بات ہے بہت جلدی کامیابی اس عمل میں آپ کو ملتی ہے ٹھیک ہے آپ کو سب سے پہلے جو دعا ہے وہ آپ نے لازمن یہ مطلب کہ اچھے طریقے سے اس کو یاد کرنی ہے ٹھیک ہے فضل یا فضل پنتن پاک درست خدا وندہ کبیر قدریہ قدر کی قدرت ہے حد شمال جدود پیدا کیتا دلدہ سوار تسا بینائے لو لاکے کندر تیرے تو تے آیا میں بے قس گدہ مشکل حل کرو میری مشکل کشا فضل کا نظارہ کرن کی نکاحا علی لا فتحو علی لا فتحو علی لا فتحو ٹھیک ہے یہ عمل کی جو نظائمت ہے وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا ہی ہے سکرین پر چلا دی گیا اس کو بالکل اچھے طریقے سے یاد کر کے آپ میں اتار لینا ہے اور لکھ لینا ہے یاد کریں اور پھر یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں کسی بھی جو میرات کے دن کسی جو آپ کی علاقے میں بزرگ ہوتے ہیں جو منے اور پرمنے جیسے کہتے ہیں جیسے کہ پرانے بھی ہوں اور لوگ بہت زیادہ ان کی آپ کو باتیں بتاتے ہوں اور بہت ہی نیا ٹھیک ہے آپ نے ان کے مزار کے سپاس جا کر یا دیکھیں خواتین تو نہیں جا سکتی تو مرد حضرات اندر جائیں تو جیسے سلام پیش کرتے ہیں ٹھیک ہے تو خواتین باہر کھڑی ہوگی یہ عمل کر سکتی ہیں مرد حضرات ان کے جو جہاں پر زیارت ہے مبارک یا مدفین ہوتی ہے وہاں پر فاتحہ پڑھنے کے بعد یہ عمل کر سکتے ہیں پیٹ کر سو بار دروشریف آپ نے پڑھنا ہے سو بار سورہ اخلاص پڑھ کر انتخائی اچھے طریقے سے یاد کر کے آپ نے پڑھنی ہے خوش و خضو کے ساتھ آپ پڑھیں گے اور خدا سے یعنی اللہ پاک کی رحمت سے آپ مطلب کے امید نہ ہوئے گا صرف اتنا کہوں گی کہ یہ توقع مضبوط رکھیں کہ وہ جو بزرگ ہیں وہ آپ کے سامنے آئے ہیں اور آپ کے لئے وہ دعا کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو عمل آنکھیں بند کر کے لاتداد مرتبہ پڑھیں جب ان کی جو حاضری ہوگی آپ کھڑے ہو جب یہ عمل کرو گے تو وہ بزرگ حاضر ہوں گے ٹھیک ہے بس آپ کے پر لازم ہے کہ عمل کو ختم کر کے روحوں لے یعنی جن بزرگوں کو آپ نے بلایا ہے زیارت کے لئے ان سے ہم کلام ہو جب تک آپ کی پڑھائی مکمل نہیں ہو جاتی اس سے پہلے اگر وہ حاضر ہو جاتے ہیں تو پھر آپ نے اسلام علیکم ان کا دل میں جواب دے دیجئے گا باقی آپ نے جو ہیں ان کو جو پڑھائی کے بعد ان سے کلام ہوگا اس کے بعد آپ نے جب اسلام علیکم کا جواب وغیرہ دے دو پڑھائی آپ کی مکمل ہو جائے سوال جواب کے بعد آپ نے پھر سو بار درود ابراہیمی پڑھ کے ان کے لئے دعا کرنی ہے انشاءاللہ ہر جائز کام ہوگا جو بھی مراد ہوگی آپ کی پوری ہو جائے گی ہر مشکل مسئلہ کا حل جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ کو مطلب بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ میری دعا ہے کہ آپ کو اس عمل کی بھی جو فضیلت ہے فیض ہے آپ کو ملے یہ عمل مبارک بہت ہی بڑی مصیبت کے وقت یا پریشانی کے وقت کیا جاتا ہے بلا ضرورت میرے خیال میں میں کہوں گی نہ کریں اس کی ذرا تاقید کرتی ہوں کیونکہ یہ بہت بڑا عمل ہے ٹھیک ہے یہ اس وقت کیا جاتا ہے جیسے کسی کی جان کا خطر ہو بہت بڑی بیماری ہو گھر میں بہت بڑا مسئلہ پریشانی ہو یا کسی کو قید بامشکت یا اس طرح کہ کوئی مسئلے ہو جائیں تو گھر میں کالا جادو خاص کر جو ہوتا ہے اس کے وجہ سے لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں تو وہ تب ہی عمل آپ جو انسا ہے کر سکتے ہو تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لئے تو اللہ الحمدللہ میں نے اچھے وضائف بھی آپ کو بتائیں وہ ان سے مدد لیں لیکن جب اس رحمت کی بات آئے یا جو عمل میں نے آپ کو بتایا اس کی بات آئے تو پھر آپ تھوڑا سا خیال کریں اور عمل کو آپ جب وقت بتایا ہے وہ تب بھی کریں اسی کے ساتھ اجازت دیتی عمل پسند آئے تو ضرور سسکرائب کیجئے گا ورنہ رہنے دیجئے گا کوئی بات نہیں تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ کو میری امیار اتنی زیادہ پسند آتے ہیں یقین مانے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپی بہت پیارا عمل بتا رہے ہیں یا مجھے پتہ تو ظاہر لگتا ہے بے شک میں وہاں پر نہیں مجود ہوتی لیکن مجھے پتہ لگتا ہے کہ کون کون کس کس بھائی نے یا بہن نے پسند کیا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اتنی عزت دی اور اتنا پسند کیا بس مدرسے کے لئے دعا کیا کریں بچے ماشاءاللہ آج کل پیپرز ہو رہے ہیں بہت دن پر دن بچوں کی تطاعت بھی بڑھتی جا رہی ہے تو اگر آپ کے جو بہن بھائی ہیں یا کوئی آپ کی اولاد اسائی بھی اولاد ہوں تو پھر آپ اپنے بچوں کو بھی ہم سے اونلائن تعلیم بھی دلوان سکتے ہیں اگر بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں یہ چھوٹا سا پیزام تھا آپ کے لئے اجازت دے اتنا خیال دکھئے گا دعا مجھے رکھے گا اللہ حافظ رکھے گا اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت سانی آپ کو مل سکے آج جو میں آپ سے جو میرے ویڈیو ہے اس کے بارے میں بات کی جائے گی کہ بہت سے ایسے میرے پاس کمنٹس آتے ہیں کہ جو لوگ استخارہ کروانا چاہتے ہیں اپنے گھر کی پریشانیوں کے لئے یا روحانیت یعنی روحانی علاج کے لئے تو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ اپنا استخارہ کروانا چاہتے ہیں کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو جیسا کہ آپ پر کسی جادو گیا ہو یا جادو کے جو ہیں اثرات ہو آپ کا کاروبار کسی وجہ سے بند ہو گیا ہو کاروبار کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان ہو کوئی کام نہ ہو رہا ہو آپ نے کسی کے پاس جانا ہو نوکری کے لئے تو آپ کی نوکری نہ لگ رہی ہو کاروباری بندش یعنی پھر اگر آپ کا کوئی ہزبینڈ کا مسئلہ ہے یا وائف کا مسئلہ ہے آپ بہتر جانتے ہیں تو اس سلسلے میں بھی آپ جو ہیں ہم سے سخارہ بھی کروا سکتے ہیں اور اس کا علاج بھی الحمدللہ اسلامی طریقے سے جو بھی ہوگا آپ کو بتا دیا جائے گا ساتھ میں کچھ نقش ویر آپ کو دیے جائیں گے جس سے آپ کی بھرپور مدد بھی کی جائے گی جیسا کہ جائداد کا مسئلہ ہوتا ہے لیندین کا مسئلہ ہوتا ہے کرز کا مسئلہ ہوتا ہے آپ اپنی پسند کی کہیں شادی وغیرہ کروانا چاہتے ہیں یا کوئی آپ کے رشتے دار ہی ہو یا آنا نہیں چاہتے یا بیٹیوں کی شادی کے مسئلے کے لئے بہنوں کی شادی کے مسئلے کے لئے بھائی کی شادی کے مسئلے کے لئے بیماری ہو کوئی بھی کسی بھی قسم کی بیماری ہو کوئی پریشانی ہو گھر میں رزق کی تنگی ہو کاروبار چلتا نہ ہو چلتا ہوا کاروبار رک گیا ہو کاروباری بندش ہو کوئی طلاق کا مسئلہ ہو بیرونی ملک میں رکاوٹ کا کوئی مسئلہ ہو میں کہتی ہوں کسی بھی قسم کا آپ کو مسئلہ ہو تو ضرور استخارے سے مدد لیں استخارہ آپ کو کروانا چاہیے اللہ کے جو کلام پاک سے بڑھ کر تو میرے نظرے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کیونکہ میں ڈاکٹرز بھی ہیں تو اگر آپ کوئی میڈیسن لینے جاتے ہیں تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں اگر ہم آپ کو میڈیسن دے دیتے ہیں یعنی کہ ہم مریض کی حفاظت بھی کرتے ہیں لیکن آپ دعا اللہ پاک سے کریں تو ہر چیز کا تلق جب ہمارے پاس ہے ہمارا رب ہے ہم اس سے تلق قائم کر سکتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کہیں ہو جانے کی ضرورت ہے آپ اپنا نام اپنی والدہ کا نام سینڈ کریں اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی ہے شادیوں کا مسئلہ ہے رشتے نہ ملنے کا مسئلہ ہے شوہر کی پریشانی ہے یا بیوی کی پریشانی ہے جادو ہے جادو کی پہچان نہیں ہو رہی جادو کس قسم کا کسی نے بری نظر لگا دی ہے نظر بد لگی ہے بچوں کی پڑھائیوں کے بہت زیادہ مسئلہ ہوتے ہیں بچے جو ہیں پڑھتے نہیں بچے نافرمان ہوتے ہیں والدین کا کہنا نہیں مانتے اور کاروباری بندیش ہو جاتی ہے تو جادو کس نے کیا ہے کس نے نہیں کیا یہ بھی اس کے بارے بھی معلوم کرنے کے لیے اور مطلب کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جادو کی وجہ سے کہ آپ کے گھر میں غربت آگی ہے اور رزق بند ہو گیا ہے تو اس کے علاج کے لیے دشمن اگر کوئی پریشان کرتا ہے یہاں تک کہ آپ کو قتل و غارت تک آ جاتا ہے اس سے نجات کے لیے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کالے جادو کی فوئی جو ہے نقش قرآن پا کے نقش سے تو مدد کی جاتی ہے اس کا طریقہ آپ کو مکمل سمجھا جائے گا اس طرح آپ کریں گے انشاءاللہ کسی بھی قسم کا جادو ہو آپ ایک تو تحفظ میں رہیں گے اور کبھی بھی آپ کو کوئی ایسا بسلہ نہیں ہوگا بہت سے لوگ ہوتے ہیں ترہ ترہ کی پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں جس سے یا سے کوئی جادو ہو گیا کالا چلتا ہوا کاروبار بند ہو گیا بچیوں کے رشتوں کو بلوک کر دیا جاتا ہے سٹاپ کر دیا جاتا ہے اولاد کا نہ ہونا جس میں سب سے بڑی پریشانی ہوتی ہے شوہر کا بیوی کا بہت سے مسئلے ہوتے ہیں بچوں کے بیماریوں کے بخار کے تکلیف کے کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو آپ ضرور رابطہ کریں تو ساتھ میں جو آپ جیسا کہ مسئلے جو اتنی زیادہ تکلیف میں میرے بہن بھائی ہیں جو بہت زیادہ تکلیف میں ہیں جو کسی سے مدد نہیں لے سکتے خاص کر میری وہ بہنیں ان کے لیے یہ میں نے دوبارہ سے ریکارڈنگ آپ تک پنچائیے کہ پلیز میری بہنیں ہیں جو بہت پریشان حال ہیں گھروں میں تکلیف میں ہیں تو پلیز ہم سے رابطہ کریں اللہ پاک ہی ہے جو سب کی مدد کرنے والے ہیں طریقہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے اکسے دعا دعا بھی مانگی جاتی ہے تو تھوڑا بہت اس میں شرک ہو جاتا ہے تو کوشش کریں شرک کی کوئی دعا بھی نہ ہو انشاءاللہ پوری آپ کی مدد کی جائے گی اور انشاءاللہ آپ جس قسم کا بھی کام آپ کروائیں گے اس کا مکمل طور انشاءاللہ ضرور ہوگا کامیابی اگر آپ کو کسی جیسا کہ آپ کہیں چاہتے ہو ویزا پرابلم ہوتی ہے یا کوئی پریشانی ہوتی ہے بچوں کے رشتے میں ہوتی ہے یا کسی سے پیسے لینے ہوتے ہیں یا کسی کو دینے ہوتے ہیں یا کوئی دکان آپ نے لی ہوتی ہے تو وہ نہیں چل رہی ہوتی یا آپ کی آفیس میں کام کر رہے ہو تو آپ کی پروچ نہیں ہو رہی ہوتی یعنی آپ بلند نہیں ہو رہے ہوتے آپ کسی بھی پریشانی میں ایسی میں مقتلع ہے تو ضرور رابطہ کریں جادو انشاءاللہ الحمدللہ فوراں ختم ہو جائے گا اگر کوئی آپ کو نظر بد لگی ہے یا کسر ہے یا اثر ہے اس کا بھی ماشاءاللہ بھرپور علاج کیا جاتا ہے آپ بلند رابطہ کریں اللہ پاک کے کلام میں بہت طاقت ہے کوئی چیز جو ہے میں کہتی ہوں اللہ کے کلام کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کو آپ کی حفاظت کر سکے یا آپ کو اس مسئلے کے لیے بھی مسئلے کا حل بتا سکے اور دعائیں تو رحمتوں کے دروازے کھول دیتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا کہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب ہم ہمارے مقدر لکھتے گئے ہیں ہماری اچھائی برائی لکھ دی گئے تو پھر ہم اللہ پاک سے دعا کیوں کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بندے تیرے ہی نصیب میں شاید لکھا ہو کہ دعا سے تیرے تقدیر بدلنی ہو تیرے نصیب بدلنے ہو تو دعا مانگنا بہت ضروری ہوتی ہے تو اس سخارہ بھی دعا ہی کی طرح ہوتا ہے لیکن اس کا طریقہ جو ہے کبھی میرے خیال میرا نہیں خیال کہ کسی کو اچھے طریقے سے اس سخارہ کا نہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی زیر زبر کی بھی غلطی ہو جاتی ہے دعا میں بھی کوئی ایسی چیز مانگ رہا ہے جس میں شرک ہوتا ہے تو اس چیز سے بھی ہمیں جو اچھے جو عالم ہیں یا جو سمیدار لوگ ہیں ان سے سخارہ وغیرہ کروانا جائے گے تو یہ بھی چھوٹی سی آپ سے گزارش تھی اگر آپ اس قسم کے مسئلے میں یا پریشانی میں مبتلا ہے تو ضرور رابطہ کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور جو بھی میرے نیو سسکرائبر ہیں تو ان سے بھی گزارش کی جاتی ہے اگر آپ بھی کروانا چاہتے ہیں تو پلیز سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام اور بالکل رائٹ ہو بالکل بھی اس میں کسی قسم کی جو ہے غلطی نہ ہو تاکہ ہمیں جب ہم اس سخارہ وغیرہ کرے تو ہمیں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال لکھے گا تو وہ ہمیں یاد لکھے گا اللہ حافظ